السلام علیکم سات ریزن جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خجور بہت زیادہ پسند تھے خجور وہ چیز ہے جو اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی اور خجور کے اتنے فائدے ہیں جو اگر آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے نمبر ایک پر ہے خجور ہڈیوں کو مجبوط بناتا ہے اس میں میگنیز، تامبہ، میگنیشیم، بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کے درد اور دوسری کئی بیماریوں کی روک تھام میں مدد کرتا ہے نمبر دو پر ہے دائیجیشن میں مدد کرتا ہے اس کے اندر فائبر ہوتا ہے جو آپ کی آنٹھ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی یہ کبج کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے خجور میں سوکنے یوگ فائبر ہوتا ہے جو آپ کی ایمیون سسٹم کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر تین پر ہے پیرا لائسس کی روک تھام کرتا ہے ایک میڈیکل ریپورٹ کے مطابق اگر ہر دن سو میلی گرام میگنیشیم کی ماترہ ملتی رہے تو پیرا لائسس اٹیک کی سمبھاونا کو نو پرتیشت تک کم کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ خجور میں میگنیشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے نمبر چار پر ہے دل کو ہیلڈی رکھنے کے لیے سب سے اچھا ہے ٹیکنو اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک ریپورٹ کے مطابق انار کا جوس پینے اور تین خجور کھانے سے آپ کا دل سوست ہو جاتا ہے نمبر پانچ پر ہے بلٹ پریشر کے لیے اچھا ہے میگنیشیم وہ چیز ہے جو بلٹ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور اس میں موجود پوٹیشیم بھی آپ کے دل کے لیے اچھا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے دل کے لیے فائدے مند ہیں اور یہ اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے اور بلٹ پریشر کو کنٹرول بھی کرتا ہے نمبر سات پر ہے سوجن کو ٹھیک کرتا ہے خجور میگنیشیم سے بھرا ہوتا ہے اور میگنیشیم سوجن والے جسم کے حصوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ ایک دن میں ایک خجور کھاتے ہیں تو یہ جسم کے وہ سوجن والے حصوں سے کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر سات پر ہے دماغ کے لیے بہترین ہے یعنی کی آپ کے مائنڈ کو ٹیچ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے اس میں ویٹامین بی پایا جاتا ہے جو دماغی کام کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے تو اسٹوڈینٹ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جہ زدہ شیئر کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ملتی ہوں